باب اگارہ کاش کہ تم میری تھوڑی سی بے اکوفی کی برداشت کر سکتے ہاں تم میری برداشت کرتے تو ہو مجھے تمہاری بابت خدا کی اسی غیرت ہے کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کماری کے مانند مسیح کے پاس حاضر کروں لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سامپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یوسف کے منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے میں تو اپنے آپ کو ان افضل رسولوں سے کچھ کم نہیں سمجھتا اور اگر تقریر میں بے شعور ہوں تو علم کے اعتبار سے تو نہیں بلکہ علم نے اس کو ہر بات میں تمام آدمیوں پر تمہاری خاطر ظاہر کر دیا کیا یہ مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے تمہیں خدا کی خوشخبری مفت پہنچا کر اپنے آپ کو پست کیا تاکہ تم بلند ہو جاؤ میں نے اور قریسیوں کو لوٹا یعنی ان سے اجرت لی تاکہ تمہارے خدمت کروں اور جب میں تمہارے پاس تھا اور حاجت مند ہو گیا تھا تو بھی میں نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا کیونکہ بھائیوں نے دنیا سے آ کر میری حاجت کو رفع کر دیا تھا اور میں ہر ایک بات میں تم پر بوجھ ڈالنے سے باد رہا اور رہوں گا مسیح کی صداقت کی قسم جو مجھ میں ہے اخیہ کے علاقہ میں کوئی سخت مجھے یہ فقر کرنے سے نہ رکے گا کس واسطے کیا اس واسطے کہ میں تم سے محبت نہیں رکھتا اس کو خدا جانتا ہے لیکن جو کرتا ہوں وہی کرتا رہوں گا تاکہ موقع ڈھونڈنے والوں کو موقع نہ دوں بلکہ جس پات پر وہ فقر کرتے ہیں اس میں ہم ہی جیسے نکلیں کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغابازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہمشکل بنا لیتے ہیں اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہمشکل بنا لیتا ہے پس اگر اس کے خادم بھی راستبازی کے خادموں کے ہمشکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے ورنہ بے وقوف ہی سمجھ کر مجھے قبول کرو کہ میں بھی تھوڑا سا فقر کروں جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خدا بند کے طور پر نہیں بلکہ گویا بے وقوفی سے اور اس جراج سے کہتا ہوں جو فقر کرنے میں ہوتی ہے جہاں اور بہتے رجسمانی طور پر فقر کرتے ہیں میں بھی کروں گا کیونکہ تم تو عقل مند ہو کر خوشی سے بے وقوفوں کی برداس کرتے ہو جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا فسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے موہ پر تماشا مارتا ہے تو تم برداس کر لیتے ہو میرا یہ کہنا زلط ہی کی طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے میں بھی دلیر ہوں کیا وہی عبرانی ہیں میں بھی ہوں کیا وہی اسرائیلی ہیں میں بھی ہوں کیا وہی ابراہم کی نسل سے ہیں میں بھی ہوں کیا وہی مسیح خادم ہے میرا یہ کہنا دیوان کی ہے میں زیادہ تر ہوں مہنتوں میں زیادہ قید میں زیادہ کولے کھانے میں ہستے زیادہ بارہ موت کے خطروں میں رہا ہوں میں نے یہودیوں سے پانچ بار ایک کم چالیس چالیس کولے کھائے تین بار بینت لگے ایک بار سنگسار کیا گیا تین مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا ایک رات دن سمندر میں کاٹا میں بارہا سفر میں دریاؤں کے خطروں میں ڈاکووں کے خطروں میں اپنے قوم سے خطروں میں غیر قوموں سے خطروں میں شہر کے خطروں میں بیابان کے خطروں میں سمندر کے خطروں میں جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں محنت اور مشکت میں بارہا بیدائی کی حالت میں بھوک اور پیاز کی مصیبت میں بارہا فاقہ کشی میں سردی اور ننگاپن کی حالت میں رہا ہوں اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز آدھ باتی ہے کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا اگر فقر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں کو فقر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں خدا بند عیسو کا خدا اور باپ جس کی عبد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ارتاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرہ بٹھا رکھا تھا پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لڑکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا